بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن ویدوم فواز میں آپ کو بہت سارا ویلکم آج میرے کچن میں بننے جا رہے ہیں نرگسی کوفتے بہت ہی زبرجس بنتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور سرتیوں میں تو انڈے کے ساتھ ان کا مزہ بھی دوبالا ہوتا ہے تو فرسٹ اپ ہم ریڈی کریں گے اس کے لئے آدھا کلو کیما ہے میرے پاس ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے خوشک دھنیا پاورڈر آدھا چھائی کا چمچ زیرہ بھونا ہوا زیرہ ہے میرے پاس نمک ہسپے زائگا چلی فلیکس ہے ڈیڑھ چھائی کا چمچ میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی پیاز ہے خشخاش ہے میرے پاس دو کھانے کے چمچ خشخاش کو پہلے ہم پانی میں مگو کے سل پہ پیسیں گے میرے پاس چھرے کا پاورڈر ہے تین کھانے کا چمچ دھنیا تھوڑا سا ہری مرچے تین ادھر اور کھپڑا لیا ہے میں نے دو کھانے کیا چمچ تو ہم اس سارے مکسر کو ہم کیا کریں گے کہ ہم یا تو مشین میں پیس لیں گے اگر مشین نہیں ہے تو آپ سل پہ پیس لیں سل پہ پیسنے سے زیادہ محنت تو لگتی ہے اگر مشین میں پیسیں گے تو اس پہ کم وقت لگے گا تو اس کو ہم پیس لیں گے دیکھیں مکسر ہمارا بہت زبردست سا یک جاں ہو چکا ہے تو ہاتھ پہ ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور مکسر کو ہم ہاتھ پہ پھیلا لیں گے کیمی کا جو مکسر ہم نے بنایا ہے اس کو ہم ہاتھ پہ پھیلائیں گے تاکہ اتنا ہم پھیلائیں گے چھوٹی سی موٹی سی لہر جو ہے وہ ہمیں اس کی مل جائے درمیان میں ہم رکھیں گے بوائل کیا ہوا انڈا اور انڈے کے اوپر ہی مکسر کو ہم کور کریں گے انڈا تاکہ چھوپ جائے انڈا ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے تو اسی طرح ہم مکسر اوپر لگاتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں کم لگ رہا ہے کیمہ تو ہم تھوڑا سا لے کے اس کو کور ہم کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم باقی کے بھی کوفتے ریڈی کر لیں گے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے کہ پین میں لے لیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ہم نے اتنا لینا ہے کہ جو کوفتہ ہے وہ فرائے ہو سکے میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے ہم نے پانچ منٹ تک کیلئے کرنا ہے یہاں تک کرنا ہے کہ کلور تھوڑا سا چینج ہو جائے جیسے ہی آئل گرم ہو ہم ایک ایک کر کے کوفتہ شامل کر دیں گے اس میں کوفتہ ہم نے شامل کر دیا تو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے پانچ منٹ کے بعد چار یا پانچ منٹ آپ کو لگتے ہیں اس کو فرائے کرنے میں سائیڈ چینج کر لیں گے ہم اس کی اور کلور چینج ہونے تک ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو فرائے ہمارا ہو چکا ہے کوفتہ ہم اس کو ڈی شاؤٹ کر لیں گے اب دوسرے برطن میں ہم لے لیں گے کوکنگ آئل تین کھانے کی چمچ میں نے یہاں کوکنگ آئل لیا ہے کوکنگ آئل یہاں پہ کم اس لیے لیا ہے کیونکہ کوفتے ہم آرڈی فرائے کر چکے ہیں ان میں بھی آئل ہے جب ہم کوفتے ان میں شامل کریں گے تو آئل جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا میڈیم سائز کی دو عدت پیازلی میں نے ان کو گرینڈ کر لیا اس کو ہم فرائے کریں گے بلکل ہلکا سا فرائے کریں گے فل فرائے نہیں کریں گے اور جیسے ہی ہلکا سا فرائے ہو جائے ہم اس میں ڈال دیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ دو کھانے کا چمچ دو کھانے کی چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی فرائے کریں گے اور جیسے ہی یہ فرائے ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے دو ادھر ٹوماٹر گرنگ کیے ہوئے ٹوماٹر کی پیوری بنالی میں نے اور اس کو اس میں شامل کر دیا اگر آپ کو لگے کہ یہ مکسر ابھی تھیک ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے باقی کے سپائسز جو ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک کیونکہ نمک کوفتوں میں بھی ہم نے شامل کیا ہوا اس لئے ایک چائے کا چمچ فل بھر کے میں نے لے لیا خوشک دنیا پاورڈر ہے میرے پاس آدھا چائے کا چمچ زیرا بھی آدھا چائے کا چمچ ڈالیں گے اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایک چائے کا چمچ فل بھر کے ڈال لیں گے حلدی آدھا چائے کا چمچ ہری مرشے تین ادت باری کٹی ہوئی اس کو مکس کریں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے بھون لیں گے میڈیوم فلیم پہ آپ اس کو بھونیے اگر مکسچر میں تھکنیس ہے تو آپ پانی ڈال سکتے ہیں دارچینی کو دو ٹکلے ڈال دیئے ہم نے اس کو ہم اس قدر بھونیں گے اس کو آئل جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیز ہو جائے پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی تو ہم بس پندرہ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے اس کو بھون لیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے پھینٹی ہوئی چار کھانے کا چمچ دہی ہے میرے پاس دہی شامل کر دیں گے اس میں اور میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو اور مزید پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ دہی کا جو اندر سفے سوید ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے مزید پانچ منٹ بھوننے کے ہمیں اس کا کلر چینج ہوا مل چکا ہے مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون احتیاط سے کوفتر ڈال دیں گے کوفتر ڈال دیں کے بعد آپ نے چمچ بلکل بھی نہیں ہی لانا بلکہ اس کو کور کر دینا ہے تو دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کو سائیڈ چینج کریں گے اور مزید بیس منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اس کو ہم جب کوفتر ڈال دیتے ہیں تو آپ سلو آنچ کر دیں اور اس کی بھونائی جو ہے وہ سلو آنچ پہ ہی کریں اور گریز کریں کہ چمچ نہیں ہی لائیں جیتی گریوی چاہیے آپ اتنا پانی شامل کریں اور تیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ اس کو ہم نے پکانا ہے ایک در سے گل جائیں بیس منٹ یا تیس منٹ کے لیے آپ اس کو پکا لیے کافی رہے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی سی اس کی گریوی بن چکی ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں بہت تیس زبردستہ لگ رہا ہے اور خوشبو تو اتنی اچھی آرہی ہے کہ کیا بتاؤں اب ہم اس کو سینٹر سے کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کی خوبصورتی کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنا مزیگا لگ رہا ہے اپر سے ہم چھڑک دیں گے ہرا دھنیا تو لیجئے ہیں بہت ہی زبردستے بہت ہی مزے کے کوفتیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بولے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی ایک نئی اور امدہ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ